سکت بولنا سکت اختیار کرنا یہ اسلامی تعلیمات ویسے ہیں قرآن کریم نے سکتے لوگوں کی تعریف کی ہے اور سکت بولنے کی تلقین کی ہے اور ڈھوٹھے لوگوں کی مضمت کی ہے لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَعْزِبِينَ جیسے الفاظ قرآن کریم نے فرما ہے اللہ کی حیرت ہے ڈھوٹھے لوگوں پر پیغمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں زور نے کبھی ڈھوٹ نہیں نبوت سے پہلے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قافر لوگ بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اس وجہ سے پیغمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاشرے کے دنگیوٹ نہیں مولا صحابہ کرام کو تلقین کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام اور معاشرے بھی یہ سچائی واضح ہو گئی اب علمیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز ورزہ زکاة اس کے ساتھ دین محدود ہو گیا ہے مسجد اسی مسجد سے باہر نکلتے ہیں باہر نکلنے کے بعد اب ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اخلاق ہمارا کردار اور ہماری حرکات ہماری زبان یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہیں اور معاشرے کے موجود اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا لوگوں کو ہسانے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے پہمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشان یہ ہے کہ وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا اور جو تاجر لوگ ہیں جو تجارت کے اندر مارکٹو کے اندر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تاجر سچا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن اب تاجر السدو کو شروع نہ جو تاجر اپنی تجارت کے اندر سچے ہیں لیندین کے اندر تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ شہداء کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا ایک اور حدیث میں پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تین لوگیں سے ہیں لا یقلیم اللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے اور ان کو ان کے گناہوں سے پاک چاف نہیں کریں گے ولا ینظروا الہین اور رحمت اور توجہ کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھیں صحابہ کرام نے فرمائے وہ کون ہیں قیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ازراہ تکبر اپنی شروعار کو پخنوز و نیچے لگتا ہے والمنان جو لوگوں پر احسان کر کے وقت آنے پر احسان جدلاتا ہے اور تیسے نمبر پہ المنفقوز سلعتہو بالحلیف القاضی جو مارکیڈ کے اندر تجارت کے اندر جوٹی قسموں کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلا کر ان کو چیزیں بیجتا ہے کیامت کے دنے تین قسم کی لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم کلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر تمہارے پاس اگر چار صفتیں اور چار خسلتیں ہو دنیا تم سے چلی جائے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونے چاہے پہلے نمبر پہ تمہارے اخلاق اچھے دوسرے نمبر پہ تمہارے زبان سے سک نکلے تیسرے نمبر پہ تمہارا کھانا حلال ہو تمہارا رزق حلال ہو چوتھے نمبر پہ تم امانت دار ہو چار صفتیں اگر تمہارے اندر ہیں دنیا تم سے چلی جائے تمہیں کوئی پرواہ کے ضرورت نہیں پہ مبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہد حقوبہ ابن عمر آتے ہیں سوال کرتے ہیں من نجات لاکرس و نجات کس چیز میں پہ مبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان پہ منافق کی نشانی بھی یہی ہے اور آج علمیہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اتنا دو صرف وہ جدہ ہیں وہ حالات جہاں پہ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو ان کو صلح کرانے کے لئے اگر کوئی دوڑ کا سہرہ لیتا ہے تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے اندر اپنی زبان سے دوڑ نکالنا یہ گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے اس لئے انسان کو سچ بولنا چاہئے شاہد القادر جلانی کا آپ واقعہ سنتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے ایک والدہ اس کو تعلیم کے لئے بھیتی ہے اور چالیس دینار اس کے کپڑے کے ساتھ سیکھے اس کو روانہ کرتی ہے پہلی نصیت یہ ہے کہ بیٹا سکتی راستے میں جب ڈاکو پکڑتے ہیں بچہ سمجھ اس کو چھوڑتے ہیں پہلے تلاش کی لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار کہ میری امی نے مجھے نصیت کی بیٹا سکت نہ اس لیے میں امی کے نصیت پر عمل کرتے ہوئے سچ کے رہا ہوں اور اس بات کا اتنا تأثیر وہ انہوں نے کہا یہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والدہ کے نصیت پر اتنا عمل کرتا ہے اور ہم اپنے خدا کی باتوں پر خدا کی احکام آپ اور وہ تو باتائب ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کیلئے نہ چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے انسان جھوٹ پھول نہ چھوڑ دے سچائی کے ساتھ سچائی کا سہار لے سچا ہو جائے اور